اس وقت ایک بہت ٹرینڈ تھا جاپان جانے کا اٹھائیس انتیس سال دن رات محنت کی اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے ان کو اچھا کھلایا اچھا پھلایا زیور بنا کے دیا بچیاں بیائیں بچے بیائے تو کہیں اٹھائیس انتیس سال کی پذیرائی یا تعریف چاہتا تھا ماجد اعتراض کرنے والوں کے لیے بتا دوں کہ میں نے لوکیشن اور نام ساری چیزیں بدل کے یہ سارا قصہ سنایا کہ جاپان نے اپنی افرادی قوت پوری کرنے کے لیے امیگریشن کھولی ہے میں قطعا ایسا نہیں کہتا کہ سب نیا بیوی میں ایسا ہی ہوتا ہوگا لیکن اس کا احتمال باقی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے السلام علیکم میرے عزیزوں میرے عزیزوں میں ہوں افتقارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے دوستو انیس سو ستاسی کی بات ہے میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا ماجد میں ان دونوں فسیت میں پڑھتا تھا لیکن چونکہ ماجد مجھ سے سات سال بڑا تھا گریجویٹ تھا ایم اکالیس سے پڑھ کے فارغ ہوا تھا اور اس کو بہت دھن تھی کہ وہ پاکستان سے باہر جائے اور اپنی زندگی بنائے اور پیسہ کمائے دوستو یہ وہ وقت تھا کہ ماجد کو دیکھ کر مجھے میں بھی خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں پاکستان سے باہر جا کر جاب کروں کاروبار کرو اور پیسہ کماؤ دوستو ایٹیز کا لاسٹ ایٹیز کا یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ دھڑا دھڑ سعودی عرب جا رہے تھے دبائی جایا کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی جایا کرتے تھے برطانیہ جایا کرتے تھے لیکن اس وقت ایک بہت ٹرینڈ تھا جاپان جانے کا تو ایک روز ماجد کو پتا یہ چلا کہ جاپان نے اپنی افرادی قوت پوری کرنے کے لیے ایمیگریشن کھولی ہے اور فلاں ڈیٹ تک جو شخص ٹکٹ لے کے جہاں نے بیٹھ گیا پاسپورٹ کے ساتھ تو جاپان اس کو انٹری دے دے گا اور وہ وہاں کما سکے گا سیٹل ہو سکے گا دوستو ہم ہمارے اببہ غریب تھے ہم تو یہ کرنی سکے لیکن ماجد نے اس وقت تو شاید ڈیٹھ سو یا تین سو روپے کا پاسپورٹ بنوا کے اور کچھ پیسے کہیں سے کر کرا کے تیرہ یا بارہ ہزار کا جتنے کا ٹکٹ تھا لیا آٹھ سال کماتا رہا اس کے بعد وہ پاکستان آیا اس کے حالات بڑے اچھے ہو گئے ماجد نے ایک تین مرلے کا گھر لیا اس نے شادی کی شادی کر کے ایک مہینے کے بعد وہ واپس سے پان چلا گیا کچھ عرصے کے بعد ماجد کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بیٹی دی پھر ماجد آتا جاتا رہا پاکستان اللہ تعالیٰ نے اس کو دو بیٹیاں دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دو بیٹے دیئے ماجد کی جو بیوی تھی ہماری بھابی ہم ان کو رانی بھابی کہا کرتے تھے رانی بھابی بہت اچھی طبیعت کی تھی اور یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے ماجد کے جپان جانے کے بعد بچوں کو پڑھایا لکھایا ان کی تعلیم اور ان کا بڑا خیال رکھا ماجد شاید ماجد جپان میں 38 سال رہا 38 سال رہا 28 years لیکن وہ جب بھی پاکستان آتا رانی بھابی اس کی بڑی خدمت کرتی اور دونوں میاں بیوی نے بچے بیائے لیکن کیونکہ ماجد نے پیسے کمالیے تھے تو اس نے اپنے دونوں دمادوں کو نہ صرف گھر بھی دیئے اور گاڑیاں بھی دیں اور بیٹیوں کی شادی کے اوپر رج کے جہیز بھی دیا اور اپنے دمادوں کو کاروبار بھی کروایا لیکن شاید بدقسمتی سے ان کے دماد کاروبار سمحان نہیں سکے تو ماجد کو اپنے دمادوں کی طرف سے تکلیف ہی ملی اچھا بیٹے ماسٹرز کر گئے تھے لیکن کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے تو ماجد نے دو تین دفعہ ان کو بزنس بھی کروایا کبھی گاڑیوں کو کروایا پھر فلائنگ کو چاہے ڈال کے دیں اس کے بعد انہوں نے کپڑے کا بھی کام شروع کیا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے ماجد کی جو خواہش تھی کہ ایک بڑا گھر بنایا گا تو ماجد نے آلٹیمیٹلی یہ ہوا کہ اس کو گردوں کا پرولم ہوا اٹھائیس سال کے بعد ماجد جب پاکستان آیا اور رانی بھاوی اور ماجد کے درمیان جو محبتیں تھی وہ ایک دم سے محبتیں نہ آ رہیں بلکہ شاید کہیں کسی حد تک نفرتوں میں بدل گئیں جی ہاں دوستو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب ماجد مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے آتا تھا تو ہم اس جوڑے کو بہت خوش دیکھتے تھے لیکن ایک دم سے ماجد کی بیماری اور اس کی واپسی کے بعد رانی بھاوی اس سے اور وہ رانی بھاوی سے متنفر ہو گیا ماجد نے مجھ سے ڈسکس کیا ہمیں اس کے پاس گیا ہم بیٹھے تصویع کی کوشش کی تو جو میں نے انیلائز کیا وہ یہ تھا کہ رانی بھاوی کیونکہ انتیس اٹھائیس انتیس سال اکیلی نہیں وہ اکیلی ڈیسین لیا کرتی تھی بچوں کی فیصے جمع کرانے کالیج کے چکر لگانے ٹیکس جمع کرانا سارے معاملات میں رانی بھاوی اکیلی تھی اور ان کو اکیلے رہ کر حکم چلانے کی حکم صادر کرنے کی اور اپنی منمانی کرنے کی عادت ہو چکی تھی جبکہ ماجد کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اٹھائیس انتیس سال دن رات محنت کی اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے ان کو اچھا کھلایا اچھا پھلایا زیبر بنا کے دیا بچیاں بیائیں بچے بیائے تو کہیں اٹھائیس انتیس سال کی پذیرائی یا تعریف چاہتا تھا ماجد اسلام علیکم چی کیسے ایڈ دا سیم ٹائم رانی بھاوی بھی یہی چاہتی تھی دوستو دونوں کے درمیان اتنی بڑی خلیج بن گئی کہ ایک دوسرے سے باتشید بھی بند ہو گئی سائیکالوجیکلی وہ جب فون پر بات کرتے تھے یا پرانے دور میں خطوں کی دعوت ہوتی تھی ان کو جو محبت محسوس ہوتی تھی ایک دوسرے کی جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے تو ایک دوسرے کے لئے برداشت نہیں تھی ان کے پاس کیونکہ وہ ایک نکاح میں تو رہے انہوں نے بچے بھی پیدا کیے لیکن وہ ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے جو محبت جو برداشت جو دن رات کا دیکھنا دن رات ڈسکس کرنا اور ایک خاص طرح کی محبت اور عقیدت میاں بی بی میں پیدا ہو جاتی ہے وہ ان میں پیدا نہیں ہو سکی دوستو ماجد نے یہاں آ کر دو تین کاروبار کرنے کی کوشش کی لیکن بچارہ فلاب ہوا اس کو پاکستانی مارکی کا تجربہ نہیں تھا آلٹی میٹلی ماجد کی ڈیتھ ہو گئی رانی بھا بھی جو ہیں وہ ان کو ایک انہیں بہت دکھ ہوا ہوگا اکیلی رہ گئی اور میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں میں بلکس سنجیدہ بات کر رہا ہوں ماجد کے بچے ماجد کو ای ٹی ایم کہا کرتے تھے جیہاں یہ کیونکہ میرے بتیجی ہیں میں جانتا ہوں اس کو ای ٹی ایم کہا کرتے تھے ایک روز پریشانی تکلیف پیسے کی تنگی دمادوں کی بروزگاری بچوں کا کچھ نہ کمانا یہ ساری چیزیں شاید سوچ سوچ کے ان کا بلڈ پیشن ایک رات ہائی ہوا اور ان کے دماغ کی رکھ پھڑ گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکی پہلے نانی بھاوی بھی اس دنیا سے چلی گئی لیکن ماجد کا وہ گھر تھا دو کنالگا جب بھی میں وہاں جاتا تھا تو ماجد مجھے ایک ایک چیز ایک ایک ٹائل ایک ایک دروازہ یہ وہاں کا ہے یہ فلان ہے یہ فلان ٹائل ہے تو ساری گنوایا کرتا تھا بڑی خوشی اور خضو کے ساتھ مجھے بتاتا تھا کہ دیکھو یار میں نے یہ دوستو ابھی کچھ دیر پہلے جب میں واک کے لیے آ رہا تھا تو مجھے میرے ایک پروپری ڈیلر دوست نے سندرہ گھر سے فان کر کے بتایا کہ ماجد کے بیٹوں نے اور بچوں نے ماجد کی وہ کوٹھی وہ خوابوں کا محل دو کنال کا تین کروڑ اور پتنی چالیس کے ساٹھ لاکھ رپے میں فروخت کر دیا بھیج دیا اور بچوں نے آپس میں پیسے باٹ لیا دوستو پتنی کیوں یہ خبر سننے کے بعد مجھے لگا کہ میں آپ سے ماجد کی کہانی شیئر کروں میں قطن ایسا نہیں کہتا کہ سب میاں بیوی میں ایسا ہی ہوتا ہوگا لیکن اس کا احتمال باقی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے دوستو جب میں آخری بار ماجد سے ملا تھا تو اس کی عمر تقریباً ساٹھ کے قریب تھی میں نے بتایا مجھ سے بڑا تھا لیکن بڑا پیارا آدمی تھا اس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی اور میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کے آخر میں آپ جو مرضی اخص کریں لیکن ماجد کا ایک جملہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماجد کہا کرتا تھا کہ ایفیز آپ لوگ کہنو چاہیدہ ہے کہ اپنے بیوی بچیاں سے رہن اپنے بیوی بچیاں دے وچ رہن کے روکھی سکھی کھان تاکہ انہوں دے رشتے پن پن محبت پیدا ہوئے پیار ودے پیسے دیکھی گالے اے تیانی جانی چیزیں پیسہ جھائے بھاڑ میں اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اللہ تعالی ماجد اور رانی بھاوی کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اللہ تعالی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے اور میرے ساتھ بھی اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرفتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ